بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محتر مناظرین اے کرام ایک اے صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شہروز نام کے کیا مائنے ہیں اور اسی طریقے سے محروز نام کا مطلب بھی بتا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو دیکھیں اس میں پہلا نام آپ نے پوچھا ہے شہروز شہروز دراصل یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے شہ جو ہے شاہ کا مخفف ہے شاہ کے معنی فارسی زبان ماتے ہیں بادشاہ کے اور روز روز کے معنی فارسی کے اندر آتے ہیں دن کے اور وقت کے تو شہروز شہروز کے پورے معنی ہوئے اب وقت کا بادشاہ یا اسی طریقے سے دن کا بادشاہ تو یہ نام شہروز معنی کے اعتبار سے رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے وقت کا بادشاہ یا اسی طریقے سے دن کا بادشاہ وقت کا بادشاہ کے اعتبار سے تو معنی تھوڑے صحیح ہے اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن دن کا بادشاہ تو اس کے تو کوئی اچھے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے یہ معنی باقی شہروز نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے اس کے اندر مہروز مہروز یہ بھی اسی طریقے کا لفظ ہے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک تو ماہ مہ یہ ماہ کا مخفف ہے اور ماہ کے معنی آتے ہیں چاند کے اور روز کے معنی دن کے اور وقت کے آتے ہیں تو مہروز کے معنی ہوئے وقت کا چاند یا اسی طریقے سے دن کا چاند تو یہ نام بھی مہروز بھی اسی طریقے کا ہے شہروز اور مہروز دونوں نام ایک معنی کے اعتبار سے جیسے وقت کا بادشاہ جیسی طریقے سے وقت کا چاند تو اس معنی کے اعتبار سے نام رکھا جا سکتا ہے باقی زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں یا صحابہ رضی اللہ عنہ کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے باقی شہروز اور محروز معنی کے اعتبار سے نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم